السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور کامیہ وعمل پیش کرنے والا ہوں اگر کسی شخص کے گھر میں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی رہتی ہو اور آپ کے گھر میں ہر آئے دن ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہی رہتی ہو اور ایک دوسرے سے بلکل بھی محبت ختم ہو چکی ہو جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہے اور آپ سے محبت ختم ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے برکتی ہو جاتی ہے رسک کی تنگی ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے لڑائیاں ختم ہو جائے اور آپس میں بے شمار محبت بھی پیدا ہو جائے اور اس عمل کی برکت سے میرے گھر میں اتنا میل جول ہو جائے آپس میں اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ لوگ میرے گھر کے مثال دیا کریں کہ فلان شخص کے گھر میں لوگ آپس میں کتنی محبت سے رہتے ہیں اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخیر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو وہ شخص کرے جس کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے تو وہ شخص اس عمل کو ضرور کر لے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کس طرح کرنا ہے یہ عمل چاہے تو گھر کا ہر ایک شخص کر سکتا ہے یا اگر چاہے تو گھر کا کوئی بھی ایک شخص اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے آپ یہ عمل کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن جو شخص بھی اس عمل کو کر رہا ہو تو وہ عمل اس طرح کرے آپ یہ عمل ہر فرض نماز کے بعد کرے جب آپ ہر فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو فارغ ہو جانے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ اس اسم کو یا اللہ یا عظیم یا ودودو یہ ایک مرتبہ ہو گیا اسی طریقے سے آپ اس اسم کو گنتے کے ساتھ نبے بار آپ کو پرنا ہے اس کے پر لینے کے بعد آپ چاہے تو دعا کر لے یا اگر آپ چاہے تو اپنے سینے کے اوپر آپ دم کر لے لیکن آپ کو ایک بات یاد رہے آپ یہ عمل کو جس وقت کر رہے ہو تو دل میں آپ اس بات کو ضرور نیت بنا لے آپ دل میں نیت کر لے کہ میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں انشاء اللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لرائی ختم ہو چکی ہے اور آپس میں بے شمار محبت بھی پیدا ہو چکی ہے جب تک آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے لرائی ختم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ